دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں مہترم ناظرین آج کی اس نشست میں جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں موضوع ہے برقے پر برقہ آج کے اس فیشن دور میں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے کہ جو برقہ پہنتی ہیں یا سلواتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جسم کے جو بھی پارٹس ہیں وہ تمام پارٹس اور تمام پارٹس کا شیپ یہ پورے طور سے ظاہر ہوتا ہے یعنی وہ برقہ اتنا چست ہوتا ہے اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام نشیب و فراد اور اسی طریقے سے جو بھی فتنے کی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اور وہ شیپ پورے طور سے نظر آتا ہے چونکہ اتنا ٹائٹ اور چست ہوتا ہے دوسرے یہ کہ اس کے اوپر یہ کہ اس برقے پر اتنے زری کے کام ہوتے ہیں لقص و نگار ہوتے ہیں کہ جس کی نظر نہ بھی پڑنی ہو اس کی نظر بھی اس برقے پر پڑے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسی خاتون اگر جو اس قسم کی برقہ پہنتی ہو اگر وہ برقہ نہ پہنے ہو اور بلکہ نارمنڈریس سلوار کمیز پہن کر کے جائے تو سائد لوگوں کی نظریں اس کی جائے پر اتنی نہ پڑے جتنی ان خواتین پر جو اس قسم کے برقے کا استعمال کرتی ہیں تو اس قسم کے برقہ جو عورتیں پہنتی ہیں اس برقے پر برقے کی ضرورت ہے یعنی ایک دوسرا نقاب اس کے اوپر ڈالنا چاہیے تاکہ یہ جو فتنے کیا نقاب ہے کہ اس نقاب کی پردہ پوسی ہو سکے چوتھی چیز یہ ہے کہ برقہ ہماری کدنی بہنیں پہنتی ہیں برقہ پہننے کا مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کا جسم ڈھک جائے بلکہ برقہ کا مقصد اس لیے ہے کہ آپ کیا چہرہ ڈھکا ہو اجنبی مردوں سے آپ کا چہرہ ڈھکا ہو ورنہ فتنے کی جگہ کیا چیز ہے فتنے کی جگہ جو ہے یہ چہرہ ہے نہ کی آپ کا دیگر یہ ہاتھ پیر ہے یہ چہرہ ہے تو برقہ پہن لیتی ہیں خواتین لیکن چہرہ کھلا رہتا ہے اجنبی مردوں سے چہرے کا ڈھکنا یہ واجب ہے اور ہماری وہ بہنیں جو برقہ ٹائٹ اور چست پہنتی ہیں اس کے اوپر زرگ برزری کے کام ہوتے ہیں کہ جن کی نظریں نہ پڑھنی ہو ان کی بھی نظریں ان پر پڑھیں تو ایسی بہنوں کو وہ حدیث سننی چاہیے جو حدیث صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ باب نمبر چوتیس حدیث نمبر فائیب سیون زیرو فور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں ربا نسائن کاسیات آریات ممیلات مائلات روسہنکا سنمت المخت المائلہ لَا يَدْخُلْنَا الْجَنَّةِ وَلَا يَجِدْنَا رِيحَهَا وَإِنَّا رِيحَهَا لَا يُوجَدُوا مِنْ مَسِیرَةِ قَدَا وَقَدَا کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ وہ عورتیں یہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں ان کے سر یہ اونٹ کے کوہان کی طرح سے ہوتے ہیں یعنی جو چوٹی پی سے جوڑا بانتی ہو بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ ایسی عورتیں ہیں کہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی بو اور مہک ان کو مل سکتی ہے جبکہ جنت کی بو اور جنت کی مہک یہ اتنی مسافت سے اتنی مسافت سے یعنی دور کی مسافت سے جنت کی خسبو یہ ملے گی لیکن یہ ایسی خواتین ہیں کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں اور جنت کی بو اور مہک بھی ان کو نہیں مل سکتی ہے اب آپ اندازہ لگائیں آپ خود سوچیں کہ ایک خاتون کی حیثیت سے ہیں آپ کیا آپ گوارہ کرتی ہیں کہ کل ایسے ہی لباس پہنتے ہوئے برکہ ٹائٹ ہو اور یہ ہے کہ ٹائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام نصیب و فراج ظاہر ہو رہے ہوں اور یہ ہے کہ فتنے کی جگہیں اور اس کا پورا شیف ظاہر ہو رہا ہو اور آپ کے گزرنے پر لوگوں کی نگاہیں آپ پر مرکوز ہوں اور آپ فتنہ بن کے گھر سے نکلیں لوگوں کی طرف مائل ہوں لوگوں کو اپنی طرف اٹریٹ کرنے والے ہوں تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ کردار آپ کا ہے تو آپ توبہ کر لیں کیونکہ اگر توبہ نہیں کرتی ہیں اسی حال میں اگر موت ہو جا رہی ہے تو یہ سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سنائی ہے کہ ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی اور ایسی خاتون کو جنت کی مہک اور جنت کی بوہو نہیں مل سکتی ہے ظاہر سی بات ہے یہ جو کہا گیا ہے کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں کپڑا پہننے کی باوجود یعنی کپڑا تو خورت پہنی ہوئی ہے لیکن جن آزا کو ڈھکنا چاہیے کپڑا اتنا باریخ ہوتا ہے یا اتنا ٹائٹ اس کی صلائی ہوتی ہے کہ وہ جگہ جن کو ڈھکنا ہوتا ہے وہ پورے طور سے وہ شیپ ظاہر ہوتا ہے تو ایک تو مطلب یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون کپڑا پہنے ہوئی ہوتی ہے ظاہر میں کپڑے میں ملبوس ہوتی ہے لیکن تقویٰ کا جو لباس ہے وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں ہوتا ہے وہ لباس تقویٰ ذالی کا خیر تقویٰ کا لباس یہ بہتر ہے یعنی تقویٰ جو ایک خاتون کے اندر ہونا چاہیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کی خصیت ہونی چاہیے حرام و حلال کی تمیز ہونی چاہیے اس سے وہ نابلد ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ بڑی ہی خطرے کی چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان خواتین کو جو اس قسم کا ٹائٹ لباس یا اس قسم کا باریک لباس کی پہننے کے باوجود جسم کے نصیب و فراز ظاہر ہوں اور یہ ہے کہ وہ فتنے کی جگہیں جو فی نفسی فتنہ ہیں وہ ظاہر ہوں تو ظاہر سے بات ہے کہ ہماری دعا ہے ان بہنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور اپنی اس حرکت سے باغ آ جائیں اللہ تبارک تعالیٰ ان عورتوں کے ہدایت دینے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گارجینوں کو سرپرست کو بھی ہدایت دے جو اس کے طرح کے لباس ان کے لئے مہیا کرتے ہیں یا یہ ہے کہ انہیں پیسہ دیتے ہیں اور اس طرح کے لباس یا برکے وہ سلاتی ہیں اور پہنتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ